ایک طرف انہا ہزارے اور کرن بیدی لوگ پال بل کو جنتا کی بڑی جیت بتا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اروند کے جریوال اور آم آدمی پارٹی اسے جوک پال ٹھہرا رہی ہے حقیقت کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم انہا کی اہم سدہ سیو ڈاکٹر کرن بیدی سواگت ہے آپ کا یہ بتائیے مہم کی حقیقت کیا ہے جنتا بڑی کنفیوزڈ ہے آپ کہتی ہیں کہ بڑا شاندار بل ہے اروند کے جریوال جو کیسے لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں یہ جوک پال ہے سارے نیتا مل چکے ہیں ایک بھی چوہا بھی جیل نہیں جائے گا تو جنتا اب یہ بڑی کنفیوزڈ ہے اس منجس میں ہے کہ یہ بل جو پاس ہوا ہے ٹھوس بل ہے یا جوک پال ہے پرابلم یہ ہے کہ بینا پڑھے بل کو سٹیٹمنٹ پہلے دے دیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں بل ساتھ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے شانتی بوشن جی کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے بل نہیں پڑھا وہ کئی دن پہلے نہیں نہیں لیکن اس کے بعد دل سامنے آیا نہیں نہیں تب تک ہم بول چکے تھے تب تک انہا کہہ چکے تھے مجھے یہ پسند ہے شانتی بوشن جی پڑھ کے بنا پڑھے کہہ رہے تھے یہ بڑا کمزور بل ہے یہ اس بل کا ذکر کر رہے تھے جو کمزور تھا انہوں نے وہ نہیں پڑھا تھا جو سیلیک کمیٹی نے اس کو صدھا رہا تھا یونینیمسلی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اس وقت وہ نہیں انہوں نے پڑھا تھا ہم پڑھ چکے تھے انہ پڑھ چکے تھے انہ سمجھ چکے تھے گپال رائے نے بھی انہ کے انشن میں گیا اس کو پوچھا اور اس نے کہا مائک سے یہ جوکبال بل ہے کسی میڈیا کو کہا میں چینل کا نام نہیں لے رہی مجھے چینل نہیں بتایا تو کہا یہ جوکبال بل ہے تو اسے چینل نے پوچھ لیا کپال رائے جی آپ نے بل پڑھ لیا بولے نہیں میں تو کہتی ہوں ان تصویروں کو بتاؤ لوگوں کو کہ بنا پڑھے لوگوں کو گمراہ کون کر رہا تھا گمراہ کون کر رہا تھا بنا پڑھے ہوئے آپ سٹیٹمنٹس دے جا رہے ہو کہ کمزور بل ہے جوکبال بل ہے چوہ بھی نہیں جا سکتا بنا پڑھے اور ہم مہینوں سے پڑھ رہے ہیں سیلیک کمیٹی کی ریکمینڈیشن سے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سے ہم جانتے ہیں انا کو پتا چکے ہیں ہم نے کل اروند کے جریوال کا اج تک پر انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ جب میں انا کے ساتھ تھا تب ہر کلاوز کے بارے میں میں گھنٹوں انا کو بتایا کرتا تھا اب چونکہ بل انگریزی میں ہے انا کے اردگر جو لوگ ہیں وہ انہیں ٹھیک سے سمجھانے رہے انہیں میز گائیڈ کیا جا رہا ہے انہ کے پاس پڑے لکھے آس پاس کے لوگ نہیں ہم انپڑھ ہیں ہم انپڑھ ہیں ہم انپڑھ ہیں وشمبر جو ان کے پاس ہے وہ انپڑھ ہے وہ بھی پی ایچ ٹ ہے میں بھی پی ایچ ٹ ہوں ہم انپڑھ ہیں میں نے لار ڈگری کی ہے پینتی سال کی پولیس سروس کی ہے کانون کو کتنی باری پڑھا ہے میں نے شاید کسی نے اتنا نہیں پڑھا ہوگا جتنا میں نے پڑھا اس کو سیلیک کمیٹی کے ایک ایک چھانٹ اور ایک ایک لائن لائن ساتھ میں اس کو کیسے پتا ہے کہ ہم نے انہ کو نہیں پڑھایا اسے کیمرہ لگایا انہ کے کمرے میں اور ایسے ہی امیجن کر رہا ہے کہ انہ کو کسی نے نہیں پڑھایا ہوگا اور انہ کیا اتنے ان کے کیا اپنے گروہ کو پہچاندہ نہیں وہ بنا پڑے پریس کانفرنس اس باری ساری پریس کانفرنسز انہ نے کیے جب وہ ہوتا تھا وہ بولتا تھا انہ نہیں زیادہ بولتے تھے اس باری ہم نے انشور کیا ہم نہیں بولیں گے وہ بولیں گے انہ بولے پڑھ لکھ سنیے پڑھ کے بولے سمجھ کے بولے انہ ایسے ویکتی ہیں سب سنتے ہیں سب سمجھتے ہیں بات وہی کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے تو ہم نے یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم نے ایک ایک لائن انہ یہ ہے اور وہ جو بشمبر چودری اسے مراتھی میں پھ سمجھایا اروند کا یہ کہنا ہے کہ کئی سو کرو روپے خرچ کیا گئے انہ اور اروند کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کے لئے کی ایک طریقے سے راجنیتک پارٹیاں ساری ایک جھوٹ ہو گئی اس وجہ سے بی ایس پی ترنمول جو کی پہلے اس بل کے خلاف تھی اب ایک آئیک اس بل کے پکش میں ہو گئی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھی کوئی بھی نیتہ جیل نہیں جانے والا اس سے بڑا پراد کوئی نہیں ہوگا جو اپنے گروہ کے علاوہ یہ لانچن لگائے اس سے بڑی گھٹیا بات نہیں ہوگی جو اس گروہ جس نے اس کو بنایا اگر انہ انشن پانچ اپریل سے دو ہزار گیارہ کو نہ بیٹھتے ہم کوئی نہیں ہوتے اور اس گروہ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ ہوا بینہ پڑے بول رہا ہے پیسے بکاؤ ہو گیا ہو گیا میں سمجھتی ہوں یہ ایک پاپ کر رہا ہے یہ سنفل ہے میں نے ٹویٹ کیا بھی کہ سنفل پاپ کرنا ہے اگر انہ کے اوپر یا انٹینشن پر ڈاؤٹ کرو یا ان کی انٹیگریٹی پر ڈاؤٹ کرو یہ پاپ ہے اس پاپ سے ہم کو دور رہنا ہے کیونکہ کہیں نا کہیں آپ لوگوں پر آروپ لگ رہا ہے کہ آپ راجنیتک پارٹیوں کے بہت نزدیک آگئیں اس وجہ سے ساری پارٹیاں کرن بیدی کو انہ ہزارے کو شرہ دینے کو تیہر ہیں سوشما سوراج ہو راحل گاندی ہو عرون جیٹلی ہو سب کہہ رہے ہیں کہ تینکیو کرن بیدی تینکیو انہ ہزارے کیونکہ آپ لوگ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک آگئے ہیں جس آدمی نے تیاغ کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں میں نے صرف 48 آرز وہاں فاسٹ رکھی تھی وہ نو میں دن تک چلے تھے اور انہیں ایک باری نہیں کیا ایک باری نہیں کیا اپنے سارے جیون میں سات کانون کتنی باری انہوں نے انشن کیا ایسا تیاغی اس وقت دیش میں نہیں ہے یہ گاندی کے بعد یہ دوسرا تیاغی ہوا ہے کسی کی قربانی کو قبول کرنے میں کیا اپنی نیچہ ہو جاتا ہے قد کم ہو جاتا ہے قربانی کی انہوں نے آج سچ کو مان لیا دیکھیں انہ کی جو ایک فیلنگ تھی جو عزت مان تھا جو رام لیلا گراؤنڈ سے پہلے تھا واپس آ جا گیا ہے لوگوں نے ریکنگنائز کر لیا ہے پارلمنٹیرز نے ریکنگنائز کر لیا ہے جس طریقے سے انہ کو ساموہ عزت دے رہے تھے پہلے آج وہ عزت لوٹ گیا ہے پر ایک دوسری تھیوری بھی ہے وہ یہ کہ انہ ہزاریں ایک دم ہاشیے پہ چلے گئے تھے اب راجنیتیگ دل انہ کو ایک بار پھر سے پمپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ارون جو 28 سیٹیں دلی میں جیت کیا ہے ان کے خلاف ایک کاؤنٹر بن جائے کہ جنتہ کا ایک پردنیدی ہمارے بھی ساتھ ہے ورنہ ساری واہ واہی ارونڈ میں اٹھا ہے ارونڈ کے جیوال تو 28 سیٹ پلاس لوگ پال لے سکتا تھا اپنے گروپاس واپس آ جاتا آج جس کے لئے ہم نے محنت کی ہے تپسیا کی ہے انہ دیکھو 28 سیٹیں بھی آ گئی اور لوگ پال بھی آ گیا وہ تو دونوں لے سکتا تھا میں نے آپ کو کہا یش اور اپ یش بینہ کتھ ایشور کی کرپا سے نہیں ملتا یش بھی اسی کرپا سے ملتا ہے اپ یش بھی اسی سے ملتا ہے اس کو یش اس کے باگے میں اس کا یش نہیں لکھا ہوا تھا کیونکہ اس کی بنیاد تو اس نے ساتھ ہم سب نے مل کے بنیاد بنائی تھی اس وقت جب انشن پانچ اپریل کو کیا تھا تو مل کے کیا تھا بوشنز نے اس نے اور سب نے مل کے کیا آپ کو لگتا ہے کھٹے انگور کا معاملہ ہے کیونکہ شرع آپ لے گئے انہ ہزاری لے گئے ہم نے شرع کوئی بھی نہیں لیا نہیں لیکن لوگوں نے تو آپ کی تعریف کی باباہی ہوئی ارونڈ کے جیوال کو کہیں یہ لگا اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن شاید یہ یش اس کے بھاگے میں نہیں لکھا تھا اس کو نہیں ملا ہمارے بھاگے میں لکھا تھا مندر کے باہر ہم بھی بیٹھے تھے یہ اس کی کرپہ ہے وہاں بابا یادف کا مندر ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ بابا یادف کے مندر میں جب جب انہ نے رالے گاہو سدھی میں انشن کیا ہے وہ انشن پورا ہوا ہے وہ پورا ہوا ہے ان کی جو بھی اکانکشہ تھی وہ پوری ہوئی ہے اس وشواس سے انہا اس باری بیٹھے دے کہ میں اپنے مندر میں بیٹھوں گا اور میں آپ کو بتا دوں ہمیں سیونتھ ڈے تک نہیں پتا تھا کہ یہ کانون آئے گا کی نہیں اور میں پوچھتی تھی انہا کو انہا اگر نہیں آیا تو وہلے پھر سارے دیش کا پھر برہمن کریں گے پھر جائیں گے پھر دیکھیں گے برہمن کریں گے پھر سے نکلیں گے لوگوں کو جگائیں گے انہا یہ کہہ رہے تھے اگر انشن بینا کانون بنائے ونٹر سیشن ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے پھر سے اتر جائیں گے یاتری تو ہے دلی کی ناغرک ہے اس وقت جو شہر میں چل رہا ہے سبھی کی زبان پر وہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جس طریقے سے گورنمنٹ بائی ایس ایم ایس پول ایس ایم ایس پول کے ذریعہ مانگا جا رہا ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جریوال کی سرکار بنے عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لوگ تنتروں میں اس طرح کی پرکریہ ٹھیک ہے میں دیکھو یہ کیسی ان کی سوچ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں کیا ان کی لیمٹیشنز ہیں کیا ان کی سٹریٹیجی یہ وہ ہی جانتے ہیں میں انسائیڈر نہیں ہوں اس لیے میں ٹپنی نہیں کروں گا یہ پر باہر سے آپ کیا دیکھتے ہیں باہر سے یہ ہے کہ وائدے کی ہیں اب موقع مل رہا ہے اب نبھاؤ وائدے کی ہیں موقع مل رہا ہے نبھاؤ آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ کے بعد اس طریقے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ریپریزنٹیٹیوز تو چندی ہیں ریپریزنٹیٹیوز لوگوں سے تو آئے ہیں آپ ٹاؤن آلز کر لو ٹاؤن آلز کر لو لیکن ایسے جا کے واپس اتنے لاکھوں کے کرنے کے مجھے نہیں سمجھ آتی لیکن اس کے پیچھے بودھی کیا ہے کیونکہ راجنیتی پارٹیاں کہہ رہے ہیں جھلک دکھلا جا کی طرح ہے پولیٹیکل ریالیٹی شو ہے اور اس طرح کی شوشاگری کرنے کی کی کوئی ضرورت نہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں نے آپ کو کہا ہے ریپریزنٹیٹیوز آپ نے الیکٹ کرا لی ہے اور بڑے اچھے ریپریزنٹیٹیوز آئے ہیں چونکہ اچھے لوگ آپ نے چنے ہیں آپ کہتے بڑے اچھے ہیں تو اچھا ثابت کرو کہ آپ کے پاس اچھے ہیں ٹاؤن آلز کر لو لیکن اسے میسے مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن میں اس پر ان کو رائے نہیں دے رہی نائز پر جانے ایک ناغری کے طور پر آپ کی رائے جانا چاہتے ہیں کیونکہ لازمی طور پر ججمن نہیں اگر ان کو آج نمبرز مل رہے تھے میں سمجھتی تھی میں سمجھتی تھی ٹائم فور گاورنٹ پیپل پرشاسن مانگتے ہیں پیپل اب لوگ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے اتنے سندر کمیٹمنٹس دیئے ہیں آپ کے پاس قابلیت ہے تو اب ثابت کر دو آپ نے کیجریوال کے ساتھ کام کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے پھر آپ اپنے راستے ہو گئی انہوں نے پارٹی بنائی کیا آپ کو کبھی امید تھی کیا آپ کو کبھی لگا کہ اٹھائی سیٹے اتنی بڑی جیت مل سکتی ہے آم آدمی پارٹی کو آپ کی موومنٹ کو ہماری موومنٹ کو ہم نے اپنی موومنٹ کو کبھی پولٹیکل سوچا ہی نہیں تھا یہ ان لوگوں نے سوچا تھا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا نہیں تو پہلے اپنے نکل جاتے انڈ تک جب سوچا تو الگ ہو گئے اسی لئے تو اروند الگ ہوا اگر راجنیتی کو بدلنا ہے تنطر کو بدلنا ہے تو بھیتر جا کے ہی بدلنا ہوگا اور یہ اٹھائی سیٹے اس بات کا ثبوت ہے کہ بھیتر جا کے بھی جو ساماجی کارے کرتا ہے وہ سشتم کو بدل سکتے ہیں اگر بھیتر تو نہیں گئے دونوں طریقے ہیں دونوں طریقے ہیں آج لوگ پال اگر آیا ہے تو پولٹیکل چنوٹی سے بھی آیا ہے اور سیول سوسائیٹی کے دباو سبی قرام آدمی پارٹی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر لوگ پال پاس ہوا وہ اس انہا ہزارے کرنبیدی کی وجہ سے نہیں وہ اس لئے پاس ہوا کیونکہ نیتہ خوف زدہ ہو گئے کہ جنتہ نے اٹھائی سیٹے کیجریوال کو دے دی اس وجہ سے ان کو لگا کہ اپنی کریڈیبلیٹی ہمیں دوبارہ قائم کرنی ہے اس وجہ سے انہوں نے لوگ پال آنان فارم میں پاس کیا آدھے دن میں لوگ سبا ایسے کبھی پاس کرتی ہیں یہ انہا ہزارے کی دیکھو جس کو کیا کش رہ جانا میں اس میں وقت بانٹ نہیں رہی لیکن میں نہیں میں کہتی ہوں یہ جو لوگ پال بلایا ہے یہ ایک اسیمبلی لائنگ تھی ہر ایک نے اپنا یوگدان پر یہ اروند اور انہا کا نہیں ہے یہ ہر عام وقتی کا بھی ہے ایک سادھارن وقتی کا بھی ہے وہ بھی اسیمبلی لائنگ میں ہے میڈیا کا بھی رول ہے سپریم کورٹ کا بھی رول ہے اسیمبلی لائن ہے جس میں ہم بھی اس کے پرزے ہیں لیکن اس کا انجن چلانے والا انہا ہزارے تھا بینہ اس کے انشن کے یہ وہ نہ ہوتا جو اندولن اپرائزنگ ٹوئنٹی ایلیون جو ہوئی وہ انہا ہزارے کی بورکرتال سے ہوئی ہے اروند اور ہم لوگوں سے نہیں ہوئی ہے جس نے تیاق دیا دیکھیں میں نے دو دن انشن کیا تھا آپ میرے سے پوچھو میں نے آدھا دن بھی کبھی انشن نہیں کیا تھا لیکن جو آدمی دس دس دن انشن کرتا رہے تھے لیکن اس نے تو اپنے جیون کو کیڈنیز اس کے افریکٹ ہو رہی ہیں اور چنتہ نہیں کر رہا نہیں پر کچھ لوگیں کہیں گے کہ پہلے بھی انہا انشن کر رہے تھے ان کے انشن سے کوئی فرق نہیں پڑا وانہ تو ونٹر سیشن میں یا بجٹ سیشن میں میں نے آپ کو بولا اسیمبلی لائن میں یہ بھی حصہ ہے لیکن اب آج دیسیمبر کے بعد جب نیتاؤں کو لگا کہ ان کا وجود ہل رہا ہے تب جا کے پاس ہوا لوگ پڑا بالکل ٹھیک اسیمبلی لائن میں وہ حصہ آگیا نا لیکن in the end let me tell you the credit goes to the parliament جس طریقے کی راجہ سبا کی ڈیبیٹ ہوئی جس طریقے کی سیلیک کمیٹی نے ریکمینڈیشن میں تو کہاں سے ایکسپٹ کرتے سیلیک کمیٹی بھی اسیمبلی لائن کا حصہ بنی اگر let me complete let me give the credit where it's due سیلیک کمیٹی نے جس طریقے کی ریکمینڈیشن دی chaired by a congressman اور ان جیتری صاحب اس کے حصہ دار that means دونوں پارٹی سیلیک کمیٹی میں unanimously آئیں سیلیک کمیٹی نے بڑا important role play کیا لیکن مان لیجئے راجہ سبا اس دن ڈیبیٹ نہ کرتی اس طریقے سے اور improvement لے آئیں لوگ سبا نے آدھے دن میں جس طریقے سے سشبہ سراجینز کو لیڈ کیا یہ assembly line کا حصہ ہے آپ پہ سوال یہ اٹھا ہے ایک منٹ اس میں سے کچھ بھی کھاٹ دیجئے آپ کو کانون نہیں ملے گا پر آپ پہ سوال یہ اٹھا ہے کہ آپ کی بی جے پی سے خاص طور سے نزدیکیاں بن رہی ہوں کافی چرچہ ہو رہی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سبا چناف میں آپ دلی سے بی جے پی کی ٹکٹ پر لڑیں تو یہ چرچہ ہے نا تو چرچہ تو نہیں آپ سے بی جے پی کے ورش نیتہ میرے ساتھ کوئی ٹچ میں نہیں میرے گھر میں آپ نے کیمرے لگایا آپ نے میرے فون کو باچھ کیا کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ سے باتچیت ہوئی کچھ لوگوں نے ان سے پوچھو آپ ریومر کے اوڑاتے ہیں میڈیا سے میں تو پوچھ رہا ہوں سوال میں بھی آپ کو جواب دے رہی ہوں آپ کس بی سنس پر پوچھ رہے ہیں اس کا کوئی ادھار نہیں ہے لیکن کیا وہ عام ناغرک نہیں ہے اگر ہم لوگ سب ملتے ہیں کوئی کانگرس کا بی جے پی میں ملی نہیں ایسے میں بیسے بول رہی ہوں میرا رائٹ ہے ان کو ملنا ان کا رائٹ ہے مجھے ملنا چاہے کانگرس کا ہو چاہے کسی پارٹی کا ہو لیکن اگر کوئی آپ ملے تو اس کا ملاب اس پارٹی میں چلے گئے آج ہم دھنیواد دونوں کو کریں ہم دونوں پارٹی میں گز گئے آج انہ نے سوائے سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کے سب کا دھنیواد کیے کہ ہم سب میں گز گئے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے لیکن آج انہوں نے صحیح کام کیا ہے لوگ سبہ میں بھی اور راجے سبہ میں ہم سے بات کرنے کے لئے ڈاکٹر کرن بیدی آپ کا بہت بہت دانیواد